آج ہم پڑھیں گے evolution of vertebrate heart اور اس میں ہم discuss کریں گے birds and mammalian heart کو مطلب یہ کہ mammals کے heart کو تو اگر ہم بات کریں evolution of vertebrate heart کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے time گزرنے کے ساتھ ساتھ organisms evolve ہوئے ہیں مطلب یہ کہ ان میں changes آئی ہیں جس طرح سے ہم evolution کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں time گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح سے changes آئی ہیں ان میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ fishes سے according to scientists amphibian بنے ہیں amphibian سے reptile پھر ان سے birds اور پھر mammals بنے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے باقی ساری modifications ہیں اس طرح سے جو ان کا heart ہے ان کا جو دل ہے وہ بھی evolve ہوا ہے تو اگر ہم یہاں پر diagram دیکھیں تو اس میں ہم diagram دیکھ رہے ہیں vertebrate heart کی vertebrate کی نے کہا جاتا ہے ان organisms کو جن میں vertebral column مطلب یہ کہ read کی ہڈی موجود ہو تو ہم vertebrate heart میں دیکھ رہے ہیں fishes کا heart جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ atrium اور ventricle پر present ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم amphibians کی بات کرتے ہیں تو amphibian کا جو heart ہے وہ three chambered ہے جس میں دو atria اور ایک ventricle موجود ہے اس طرح سے جب ہم reptile کی بات کرتے ہیں تو reptile میں ایک partition ایک wall موجود ہے جو کہ اس کو four chamber heart بنا دیا لیکن یہ complete نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ incomplete septa موجود ہے جس کی وجہ سے oxygenated اور deoxygenated کی mixing کو کافی حد تک مدب کم ہوتی ہے اس incomplete septa کی موجود کی وجہ سے لیکن جب ہم birds اور mammals کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ complete four chambered heart موجود ہے جس میں یہاں پر جو septa reptiles میں incomplete تھا اب وہ wall complete ہو گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو vertebrate circulatory system ہے وہ بھی modify ہوا جس طرح سے اگر fishes کی بات کریں تو ان کے habitat کی بات کریں تو ان کا habitat aquatic ہے مطلب یہ کہ وہ پانی میں پاہ جاتے ہیں لیکن amphibians سے اگر ہم mammals کی بات کریں تو amphibians بھی اپنی life کا کچھ part کچھ حصہ خوشکی پر گزارتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا یہ change ہوا ہے مطلب ان کا جو habitat ہے وہ change ہوا ہے تو ان کی gas exchange کی جو site ہے وہ بھی change ہوگی ہے وہ گل سے اب کیا shift ہو گئیں lungs تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو birds اور mammals ہیں ان میں اگر ventricle کی بات کیجئے تو ventricle ان کا complete ہے تو اگر ہم further enlarge کر کے دیکھیں birds اور mammal کے heart کو تو جیسے کہ یہاں پر ہمارے سامنے diagram ہے اس میں ہم heart دیکھ رہے ہیں bird اور mammal کا جو کہ complete four chambered heart ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں right arterium اور left arterium اسی طرح سے right ventricle اور left ventricle موجود ہے اور اس کے درمیان جو valve ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو septa پہلے incomplete تھا اور reptiles میں اب یہاں پر وہ complete ہے اس کے علاوہ اگر ہم further or structures کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر valve like structure موجود ہے جس کی وجہ سے blood کے opposite flow کو رکا جاتا ہے مطلب یہ کہ blood صرف اور صرف ایک direction میں flow کرتا ہے اس کے backward flow کو رکا جاتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو valve موجود ہے اسے کہا جاتا ہے pulmonary semilunar valve کیونکہ blood جب ہماری body سے deoxygenated blood enter کرتا ہے right arteryum میں تو right arteryum سے وہ enter کرتا ہے into the right ventricle اور یہاں پر ایک اور valve موجود ہے جسے کہ tricuspid valve کہا جاتا ہے اسے tricuspid کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ further اگر ہم structure کو enlarge کر کے دیکھیں تو ہمیں three cups کی طرح کا structure نظر آتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ tricuspid valve ہے اب tricuspid valve سے جیسے کہ یہ arrow شو کر رہا ہے کہ یہاں پر جو blood کی movement ہے وہ کس طرف کو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے lungs کی طرف کو تاکہ وہاں پر اس کی oxygenation ہو تو یہاں پر جو valve موجود ہے اسے pulmonary semilunar valve کہا جاتا ہے جہاں سے further ہم دیکھ رہے ہیں یہ divide ہو جاتا ہے two میں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ right side lung کی طرف جا رہی ہیں اور اسے طرح سے left side lung کی طرف جو ہے pulmonary artery جا رہی ہے اب lung سے واپس جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ pulmonary vein جو ہے وہ lung سے واپس blood لے کے آتی ہیں oxygenated blood یہ جو red color ہے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو blood ہوگا oxygenated blood کا مطلب یہ ہے کہ وہ blood جس میں oxygen کی مقدار oxygen کی concentration زیادہ ہوگی وہ blood lung سے کہاں پر لائے جائے گا left arterium left arterium سے وہ آئے گا left ventricle میں again ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ arterium اور ventricle مطلب left arterium اور left ventricle کے پیچھ میں ایک structure موجود ہے جسے کہ valve کہا جاتا ہے اور یہ جو valve ہے یہ bicuspid valve ہے جسے mitral valve بھی کہا جاتا ہے bicuspid again by means two کیونکہ یہاں پر two cup like structure نظر آتا ہے اس لئے اسے bicuspid valve کہا جاتا ہے اب یہ جو bicuspid valve ہے یہاں سے blood move کرتا ہوا جسے کہ arrow show کر رہا ہے یہ آتا ہے اس region میں جسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ left ventricle left ventricle سے یہ move کرتا ہوا آتا ہے اور فردر کہاں پر جائے گا ایورٹا میں لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسی طرح سے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ backward flow کے واپس blood پیچھے کو نہ آئے اس کے روکنے کے لئے یہاں پر ایک اور valve موجود ہے جسے aortic semi lunar valve کہا جاتا ہے اور پھر فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایورٹا کے ذریعے سے blood کو transport کیا جاتا ہے واقعی body میں جتنے بھی organs ہیں وہاں تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ oxygenated اور deoxygenated blood کے کہیں پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ interaction نہیں ہے مطلب یہ کہ کہ کہیں پہ بھی ان کے ایک دوسرے کے ساتھ mixing نہیں ہے مطلب یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو oxygenated blood left chamber میں present ہے اس کا کوئی بھی mixing نہیں ہے deoxygenated blood جو کہ right chamber میں موجود ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ جب ہم evolution کی بات کرتے ہیں جو جسے کہ ہم نے اپنی last ویڈیو میں discuss کیا تھا کہ وہاں پہ konus arteriosic structure موجود ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں vertebrate heart میں birds اور mammals کی تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو structure ہے جو کونس ہے وہ split ہو کے ہے base of aorta اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا بنا رہا ہے pulmonary artery حصہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو complete separation ہے left اور right side کے heart کی اس کی وجہ سے یہ necessary ہے کہ جو blood ہے وہ heart میں سے twice pass کرے مطلب یہ کہ دو بار pass کرے اب جب اس طرح کی circulation ہوتی ہے جو blood ہے وہ heart میں سے twice pass کرتا ہے مطلب یہ کہ دو مرتبہ پاس کرتا ہے اپنی whole پوری body کی circulation کو complete کرنے کے لئے تو اس طرح کی جو circulation ہے اسے double circuit circulation کہا جاتا ہے جسے further divide کیا جاتا ہے pulmonary circuit میں اور systematic circuit میں pulmonary circuit جس کے ذریعے سے blood کو lungs تک لائے جاتا ہے اور lungs سے واپس heart تک اس circuit کو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ والا جو circuit ہے اسے کہا جائے گا pulmonary circuit اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ وہ والا circuit جو کہ blood کو لے کے آتا ہے body کے different organs تک lungs کے علاوہ اور پھر وہاں سے واپس کہاں پر لے کے آئے گا heart تک تو یہ جو circuit ہے circuit کو کیا کہا جاتا ہے systematic circuit تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ on the whole یہ پورا complete کرنے کے لئے اسے heart میں سے کتنی دفعہ گزرنا پڑتا ہے دو بار گزرنا پڑتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ وہ pass کرتا ہے heart میں سے twice اور اس طرح کی جو circulation ہے اسے کہا جائے گا double circuit circulation اور اس طرح کی circulation کے result میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ heart جو ہے وہ complete four chambered ہے جو organism ہے وہ high blood pressure کو maintain کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو materials ہیں وہ ان کو efficiently deliver کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ transportation جو ہے materials کی وہ زیادہ efficient ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو blood ہے birds اور mammals کا اگر ان میں بات کی جو oxygen content کی کہ اس میں oxygen کتنی موجود ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں per unit volume زیادہ oxygen موجود ہوتی ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے وہ circulate کرتی ہے اور وہ کس وجہ سے کیونکہ یہاں پر جو پہلے incomplete septa تھا reptiles میں اب وہ complete ہے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو body کے cells ہیں اور جو body کے tissues ہیں وہ زیادہ oxygen کو receive کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ birds اور mammals ہائے metabolic rate کو maintain کر سکتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اگر body کے temperature کو دیکھا جائے کہ کتنا ہے تو ان کا body کا جو temperature ہے وہ constant اور ہم دیکھتے ہیں کہ high temperature is for example اگر ہم humans کی بات کریں انسانوں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں ان کا جو body کا temperature ہے وہ 37 رہے گا چاہے ان کے باہر جو temperature ہے مطبع جو ان کا surrounding temperature ہے اگر وہ minus میں بھی ہو لیکن ان کا جو اپنا body کا temperature ہے وہ 37 ہی رہتا ہے تو یہ کس وجہ سے maintain ہوتا ہے یہ maintain ہوتا ہے اس کے circulation کی وجہ سے اس کے ہارٹ کے structure کی وجہ سے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا evolution of vertebrate heart birds and mammals کے بارے میں جوہ سٹوڈنٹس آپ туда موسیقی